موسیقی گوڈ بارننگ گوڈ آفٹر نون گوڈ ایوننگ سلام نمستے اور دنیا بر کے پنجابیوں کو پرویز روشن کا پیار بھرا سرسری کا دی جیے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی آپ کا اپنا چینل ہے یا جو دوست نئے آئے ہیں اس چینل پہ وہ ضرور اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور آج پھر ہمارے ساتھ ہمارے بہتی معزز آنریبل رسپیکٹیبل اور جنہیں ہم بہتی محترم ہمارے بشپ آف جرمنی بشپ بیلت شہزر سیمل جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں نا جی وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے اور جو وہاں پہ ابھی آٹھ ایٹھ فیبرری کو جو الیکشن ہے ٹونٹی ٹونٹی فور کو اس کے پر ہم بات کریں گے اور ہم یقینا پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور اس کے کروڑوں میں لوگ ہیں کروڑوں موٹر ہیں اس سب کے تو حلقوں گھوابار نہیں کر سکیں گے لیکن چند ایک جو بڑے پنجاب کے لیے اور پاکستان کے بڑے اہم انتخابی حلقے ہیں ہم ان کی ضرور بات ضرور کریں گے تو بشپ صاحب آپ کو ویلکم ہے خوش شامدید ہے اور ایک بار پھر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈی جی اے بی کے ٹونٹی ٹونٹی میں لبرٹی کانر میں آپ کو ویلکم ہے خوش شامدید ہے جی بشپ صاحب تینکیو ویری مچ آج آپ نے ہمیں پھر ایک بار ٹائم دیا اور بہت ہی اہم جو کہ مسیحوں کے حلقہ ہے ون ٹو سیمن ویسے لاہور کا جو ہے پاکستان کا ہر جو ایریا ہے ہر ووڈ کی ایک بہت عزت ہوتی ہے اس پہ تو ہم ایک الگ سی بات کر سکتے ہیں بہت منی ڈائم کر سکتے ہیں لیکن آج ہم جو بات کریں گے بہت زیادہ تر ہم وہنہ حلقوں کی بات کریں گے جہاں پہ کرسچن آبادیاں ہمارے منورٹیز کے ووڈ موجود ہیں جی بشپ صاحب جی خداون میں آپ سب کی اسلامتی ہو اور خداون میں خداون ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم جو بھی بات کریں وہ خداون کے مرضی کے مطابق ہو اور ہمارا انیلیسز جو ہے خداون اسے برکت دے اور جو ہم بات کریں وہ خداون ہماری رہنمائی کریں اس میں آمین جی بشپ صاحب تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لیکشن کے جو ایام ہے بڑے ہی قریب منصر نبی آج پانچ فیبرری ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لاہور میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوئے ہے ون ٹو سیون میں لیکشن تو چل رہا ہے اور کچھ بہت ہی ایک خوف ناک خبر بھی ہے کہ وہاں پہ بڑے لاشیں گری ہیں ایک ایریے میں سرحد کے کے پی کے میں وہ پنجاب کے بہت قریب ہے تو یہ بہت ہی کچھ اس طرح کا معاملہ چل پڑا ہے لیکن جو ہم بات کریں گے جو گزشتہ دن جانی کہ گزری کل جو ہے اس میں ایک لہور میں جو واقعہ ہوئے ہیں کہ جی وہ تاولہ تارڈ صاحب جو ہیں وہ ایک پی 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 کے دفتر میں گئے اور وہاں پہ وہ نوٹ تھے وہ بائبل پہ ہاتھ رکھ رہے تھے لوگ ووٹر اور وہ سورہ یاس بھی وہاں پہ وہاں پہ موجود تھی اور انہوں نے پھر وہ جناب کھانے لے کر گئے تو یہ آخر کیا معاملہ ہے یہ پیسوں کی ہم تو پہلے کہا چکے ہیں کہ بہت بڑی خریداری ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا تو ووٹر کہاں کھڑا ہے جی بشب صاحب جی سب سے پہلے تو آپ کو پتہ کہ جمہوریت نام کی چیز تو ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں نا ہی پارٹیوں میں ہے اور نا ہی پاکستان میں جمہوریت ہے یہ ہماری بیڑلاک ہے مسالیں ہم یورپ امریکہ کی دیں گے اور انہیں ہی ہم برا بھی کہتے ہیں اور ان کے بغیر ہم چل بھی نہیں سکتے بلکل ٹھیک ہے میں فتنہ خان صاحب کے بات شروع کروں گا جی امران حان صاحب سے جی ان کے لیے تو جو ان کے ساتھ ہے وہ تو اسے سیٹیفیٹ دے دیتا ہے یہ پاک صاف اور یہ مقدسین میں شامل ہو گیا صحیح صحیح ہو گیا جی اور چوبیس گھنٹے تسبیحات میں لے کر آپ کو پتہ یہ جو عدد کا مسئلہ آیا یہ اس میں بات نہیں کریں گے صرف بات یہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اسلامی ٹچ لیا جی تو جب ایک بندہ اسلامی ٹچ لیتا ہے تو اس میں پھر ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک فور اگزیمپل کے طور پر آئیڈیل پیش کرے لوگوں کو ہر کرپشن سے ہر بے ہیائی سے ہر برائی سے بچا ہوا نہ چاہیے صحیح یہاں پہ ہماری بات ہوتی ہے یورپ میں تو کہتے ہیں جی زرداری صاحب اور میاں صاحب کون سے دوب کے دھولے ہیں صحیح اس میں کوئی شک نہیں لیکن انہوں نے اسلامی ٹچ نہیں لیتے نہ اسلام کا سہارہ لیتے ہیں یہ فرق ہے بینگ اپولیٹیشن حالانکہ جو لیڈرز ہوتا ہے جو پارلمنٹ کا ہیڈ بننا ہوتا ہے پرائم نیسٹر بننا ہوتا ہے یا پرائم نیسٹر بننا ہوتا ہے یورپ امریکہ آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ صاف سترے لڑتے ہیں کریکٹر کے لحاظ سے ہر لحاظ سے لیکن وہ یہ پاکستان میں جو باقی جماعتیں ہیں کم از کمی ٹچ نہیں لیتی اسلامی ٹچ نہیں لیتے ٹھیک بات ہے یہ اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں جس طرح یہ ہنڈرڈ ٹونٹی سیون میں آن سے دو سال پہلے زبنی لیکشن ہوا اس وقت بھی یہی الزام لگا پیپلز پارٹی پہ جی 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 کیونکہ میں تو اس وقت موجود تھا وہاں پہ صحیح ہے اور ان کو خطرہ صرف یہ ہے کہ اس وقت چونتیس پینتیس ہزار گوٹ لیا گیا پیپلز پارٹی نے لیا اور اس دفعہ اگر بلاول سیڈ نکال جاتا ہے تو ان کے دل پہ بہت بڑا زخم ہو جائے گا صرف میں یہ کہوں گا کہ بلاول صاحب سے ہم نے پہلے پروگرم میں بھی ریکویسٹ کی ہے کہ بلاول صاحب پرائم منیسٹر تو آپ خود خواب دیکھ رہے ہیں بننے کے کم از کم آپ گوارنر سپیکر چیف منیسٹر ہی کوئی منوٹس کا لے لیں اور یہ چھوڑ کر اقلیتی وزارت جو ہے منوٹس کی وزارت کو چھوڑ کے کوئی اچھی خاصی مزارت دے دیتے تاکہ لوگوں پہلے یہ کام کرنے کے قابل ہیں تو یہ الزام تراشی ہو رہی ہے اور کرسچن کمیونٹی کی مجھے یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ہمارے نائنٹی ایٹ پرسنڈ نائنٹی نائن پرسنڈ پادری بشپ صاحبات جی سیاست ساٹھا کوئی کام نہیں اور جب پھر وہ آتے ہیں لیکشن جس کی جیب گرم ہوتی ہے وہ چل بھی پڑتا ہے وہ جیسی گڑے آپ کھلوتے ہیں صحیح ہے جیب کر دیں گے آگے اور پھر آپ نے دیکھا ہے جس طرح یہ پچھلے انٹریویو میں ہم نے انوارت فضل کی بات کی تھی بجائے اس کے کہ آپ اپنی گلتی کو ماننے اور کہیں جی واقعی یہ غلط ہے میں نے ہزاروں میرے پاس لوگوں نے اپنے ریمارکس دیئے لکھا ہے اور یہی لکھا ہے کہ مذہبہ پر خدا کے خادموں کے علاوہ یا مسیحی کے علاوہ چرچ میں کوئی مذہبہ پر کھڑا ہوگے نہیں کعبات کر سکتا اور اس چیز کو بائبل مقدس اور ہمارے مذہبی رہنماء ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں ہم نے تو پتہ آپ کو معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ اس دفعہ بائیکارڈ ہی کیا جائے اس لیے میں اس دفعہ پاکستان نہیں آرہا کیونکہ میں اس دلدل میں آنا ہی نہیں چاہتا بہت اچھا ونڈرفور اچھا پہلے ہم بات کرتے ہیں جی بشب صاحب جو ابھی فیصلے آئے ہیں بڑے عدالت کی طرف سے تین بڑے فیصلے آئے ہیں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین امران احمد خان صاحب ان کے اوپر کہ وہ تینوں میں ہی ان کو سزا ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تینوں میں اور بڑی دس دس سال کی سزا ہوئی ہے بلکہ یہ سمجھئے کہ ابھی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے ان کو تو پانچ سال کے لیے ناہل بھی قرار دے دیا گیا الیکشن سے اب الیکشن سے وہ فارغ ہو گیا اب انہوں نے نوٹیلکیشن بھی جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے جی جی ہاں صاحب نے جو بھی ہے جو انہوں نے فصل بیجی ہے وہ ہی کاٹ رہے ہیں وہ ہی کاٹ رہے ہیں وہ ہی اب اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب ایک بشب صاحب میں آپ کو اور بڑی بات بتانے لگا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں جو وہاں پہ ہوا ہے وہ جب دالت لگی ہے جیل کے اندر کہ وہاں جتنی خواتین تھیں بچاری جتنی بچاری بکلا خواتین تھیں میں بچاری کہوں گا نا ان کے سامنے اس طرح گندگی بہودگی اور باہیاد گفتگو کی گئی کہ وہ خدا ماف کرے یار کوئی بھی ہم ساب بینوں والے ہیں بیٹگیوں والے ہیں تو یہ ساری چیزیں سمجھیں وہ بچاری شرم کے مارے ان کا سر جھکرا تھا ہر بار جب بھی کوئی ایسی بات وہ اپنے موچ پا لیتی تھی اور وہ بہت دادت میں ہو رہا ہے عدد کے اوپر جب بات ہو رہی تھی اور ایسی ایسی گندی باتیں کی گئی ایسی ایسی گندی باتیں کی گئی جو ہم جیسے کو کسی کو بھی فضے بھی نہیں دیتی میں اس پہ ایک بات کہوں گا نارملی یہ کیس جو تھا عدالت میں نہیں آنا چاہیے تھا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ بے حرمتی انہوں نے اسلام کی کی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بات کیونکہ یہ بندہ نے جو کام کی ہے وہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بلکل ٹھیک ہے یہ اسلامی ورلڈ کا بہت ہی بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے اور جو لیڈر بن رہا ہے اسلامی ورلڈ کا اسے یہ نہیں پتہ کہ میں کیا غلطی کر چلیے بیشب صاحب ہم آج بات کریں گے جو ہلکہ ون ہنڈرڈ ٹونٹی سیمن ہے ایک سو ستائیس اس کے جو کینی ڈیٹس وہاں پہ تھوڑی اس پہ بھی بات کریں گے چونکہ ہمیں وقت جو ہے وہ اتنی اجازت نہیں دیتا لیکن ہم چاہیں گے کہ اس پہ ہم گفتگو کریں چونکہ وہاں پہ چونکہ ہم نے شروع کی تھی بات کہ وہاں کرسٹین آبادیاں ہیں کرسٹین ووٹرز ہیں ان کا کیا پرسانے حال ہے تو پیسے وہاں کہاں کتنے بڑے کوبرے وہاں بیٹھے ہیں تو پہلے ہم یہ بتائیں کہ دیکھیں گے وہاں پہ جو بڑی پارٹیوں کے بلکہ سب پارٹیاں جو وہاں پہ ہیں پاکستان کی ان وہاں پہ مجود ہے تو ہم پہلے تو سب سے دیکھیں وہاں پہ ہیں جن کا تلز پاکستان مسلم فیملی کے بہت کلوز ہیں جی 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 اس کے بعد وہاں پہ ایک اور میدوار ہے جی زاہد چودری زاہد اکرم صاحب ان کا تلق بھی پی ٹی آئی سے ہے لیکن یہ نظریاتی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جی نظریاتی تو جو تعالی تعالی صاحب ہیں ان کا انتہابی نشان ہے شیر یہ تو شیروں والی سرکار ہوگی آگے ان کا جو ملا ہے وہ بیٹس مین ان کو بھی وہی نشان ملا ہے جن کا وہ کبھی تلوار رہی اور کبھی تیر ابھی وہ تیروں کی بارش کرتے ہیں ووٹوں کی کرتے ہیں یا نوٹوں کی کرتے یہ تو ایک الگ بات ہوگی اس کے بعد آتے ہیں جی زہیر عباس خوکر صاحب ملک زہیر عباس خوکر صاحب یہ بھی بڑی فیملی ہے لاہور کی بڑے ان کے نام ہیں بڑے ان کے کام ہیں اور یہ پی ٹی آئی سے ان کا تلق ہے لیکن ان کو یہ حمایت ہی آفتہ کہ لائنگ ہے جو کہ ان کے پاس ٹکٹ تو شاید ہو لیکن ان کے پاس وہ نشان نہیں ہے بہت سے لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے جو انتہابی نشان ہے لیکن ان کا جو نشان ہے وہ گڑے آل ہے اور ان کے بعد پھر آتے ہیں جی ایک سمیل اللہ صاحب ہیں جی اور یہ دیکھئے بلکل آزاد ہیں لیکن ظاہر ہے سیاست دانے ہر بندے کا ریٹ ہے جس کا بنا ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں نا جی تو ان کا جو بی جو ہے جی نشان وہ بڑا جی انہوں نے کہی کسی کو بینگن دیا ہے کسی کو اور ان کا توتا دے رہا توتے ہی ہر وقت تو توتا ہی توتا نشان دیتا کافی آتا یہ بہار کلونی گرین ڈاؤن اور یہ کافی دور تک یہ جاتا ہے نا یہ تو اس میں کافی ان کا بھی اثر ویسے ہے ان کے ووڈ تو ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں اور وہ پہلے بھی سی الکی سی الیکشن کونٹیسٹ کرتے ہیں لیکن کبھی جیتے نہیں ہیں صرف لیاقت بلوچ ایک بار وہ جیتا تھا گلبرک کے اس کے بعد ایک بڑی پارٹی ہیں جو بڑی دیر سے پہلے پھول ہو گیا تراغو اور ابھی جو مطلوب احمد صاحب ہے نا جی ایک یہ ہے جی تحریک لبی پاکستان لبی تو یہ ہم یہ کہہ لی سکتے چونکہ ان کو مس کریں گے تو کہیں گے یہ کیسے بنے ہیں کنہ نے ہمارا نام چھوڑ دیا تو میں سمجھتا جن کا نام بھی آنا چاہیے تھا مطلوب احمد صاحب تی لپی کے تحریک لبی پاکستان تو ان کا تو وہاں پہ وورڈ بینک نہیں ہے وہ ہو جاتا ہے کیا پلٹی تھوڑی سی 35 35 40 ہزار ووڈ آگا اگر یہ ہر پارٹی یہاں سے ایک ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی سکتے ہیں یہ صرف ان کے جو کیونکہ انپڑ بندے لے لیتے ہیں اور نون کے پاس تو اچھے خاص سے ایڈوکیٹ جو پڑے لے کے لوگ آئے ہیں پھر ان کی سوچنے کام کرتی اور پیپلز پارٹی کو جبکہ کرسچنز ووڈ کی سیمپتی ان کے ساتھ ہوتے تو ان کو چاہیے کہ جتنے بڑے حقے ہیں جہاں پہ 35 40 ہزار ووڈ اگر منورٹ اس کو ساتھ ٹگٹ دے دیں اگر بندہ پارٹی کا وفادار اس کو ٹگٹ دے دیں ایم میں نے تو خرچہ کرنے ہی کرنا ہے صحیح ہے اس علاقے میں سیمپتی کر کے وہ چیٹ ایزی لنکال سکتے اور ان کے خرچے بھی کم ہوگی بشیب صاحب یہ بھی ہے جو پیپلز میں امنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے پالسی بہتر بنانے کی اور اپنے دنوں کو بڑھا کرنے کی ضرورت ہے براہ نام یہ نا کہ جی ہمیں مسلم بھائیوں کو موقع دیئے ورڈ میں دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں چودہ سو سال پہلے دیکھ لیں ہر جگہ پہ ہم نے ان کو ازائلم دیئے ان کو ازادی بھی دیئے جبکہ ان کے اپنے مسلم کانٹری سے کوئی سہولت نہیں دیتے اور پاکستان میں کچھ بول سکے ابھی بھی اگر یہ الیکشن ہو گئے تو آپ دیکھیں گے جو آئیں گی خدا کے فضل سے مارا ایمان ہے کہ جو سیٹ کریں گے قوم اور مسیح جو جاتی ہے جہاں بھی جہاں بھاڑ میں جائے مجھے ایک جمعیت علماء اسلام کی ایک ایم صاحبہ کے انگلینڈ میں پاکستان میں اور اپنے بیٹے کو انہوں نے نادرہ میں بڑا اچھا اسیسٹن ڈریکٹر ٹائپ کا انہوں نے برتی کروا لیا ہے اور آپ حران ہوں گے جو ان کے اور مسیحی لوگ ہیں بڑے قریبی عزیز ترین لوگ وہ بچارے ان کو پانی بھی نہیں پوچھتے اور اب اس کا ہوتا گیا اس کا ریزلڈ دیکھیں کہ ان کو کیسے خدا ماف کرے کسی کے لئے کبھی ہم تو بدوا کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم کسی کے لئے برا سوچ کہ ان کی اولادوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے بس میں وہ توبہ ہمارے ہندو بھائیں ان میں بھی آگے ہیں ہم بڑی کچھ جانتے ہیں کبھی بھی کسی ہندو کو ووٹ مانگ دینی دیکھا ہوگا ووٹ مانگنے کے لئے ہماری برادی کرسٹین کیمیونٹی کرسٹمس اسٹر پہ ان کو ہم بلاتے ہیں نہ تو ہندو انہیں بلاتے ہیں نہ سردار بلاتے کسی جگہ پہ اور پھر بھی اس لیے سوچنے کی تو یہ بات ہے خادم کے پاس بہت سارے پوپٹ ہوتے ہیں لوگوں کو دو پانچ منٹ دیں انسانیت پہ ان کا مذہب کیا کہتا ہمارے میں ویرنیس پیدا ہو جائے خود تو اویر ہوں گے تو کسی کو ویرنیس دیں گے نا بشب صاحب جی خود بھی تو ان کو ویرنیس کی ضرورت تو ہے یا نہیں جب تک ان کو ویرنیس ہی نہیں ہے ان کو خبر ہی نہیں اس چیز کی تو آپ کیسے کہ سکتے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ سیندھ میں دیکھیں پانچ میں چھٹے نمبر پہ کرسیل کا نمبر آیا پچھر سیندھ اساملی میں اور اس طرح دوسروں میں پہلے چار میں سے صرف ایک کرسیل لیا گیا باقی سارے ہندو ہیں جو آپ مردہ ضمیر کے لوگ کم اس کے وہاں پہ آواز تو اٹھاؤ اتنے مردہ ضمیر یہ لوگ ہیں کہ جن کی شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ مجھے مجھے یہ آپ کی مردہ ضمیر جب مجھے ایک شیئر یاد آ گیا کہ ہم مردہ ضمیر کے لیے یہ حکم ہوا ہے سوکھے ہوئے پتے ہیں انہیں آگ لگا دو سوکھے ہوئے پتے ہیں انہیں آگ لگا بس اس کے علاوہ میں یہ ہی دماغ میں آیا کہ جو حلال میں سمجھ رہا کہ یہ پہلے کی طرح ہو جانا چاہیے اگر نیشنل اسمبلی کی دس سیٹیں ہیں تو ان میں سے آدھی ہر منورٹی اس کو سکریم کر کے بار دیتا کہ ان کے بندے ہی وہاں پہ الیکٹی بل آئے بلکل الیکٹی لیبل کے لیے جو لیکٹی بل ہیں ان کے لیے تو وہ نزدیک وہ ہی ہیں جو بار کسی میں بھی نہیں ہے جو نام مسلم حلقوں میں یا کسی میں آجائے کیونکہ مجھے ایک بہت بڑی الیکشن کمیشنر کے بہت ہی بہت بڑی شخصیت ہے وہ کہتے ہیں پاکستان میں تو کبھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے یہ بہت بڑی شخصیت جتنا بلنڈر اس الیکشن میں ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی کیا کریں جس کو لے کے آتے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا جی کوئی صحیح لوگوں کو جس کو بھی لے کے آتے ہیں پہلے قدموں میں گر کے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں ایک موقع صاحب ویسے تو دیموکریسی میں تو کسی کا ایک دوسرے کو انٹرفیرنس نہیں کرنا چاہیے لیکن جو آئین اور قانون کی ان کو اجازت دیتا ہے جو پھر بات بنے جب میں جو فرمایا حضرت عمر کے معایدہ کو گر آپ دیکھیں جب انہیں فرس ٹیم فتح کیا جو معایدہ کیا گیا کہ اقلیتوں کو ان کے نا تو چرچز کو تباہ کیا جائے گا نہ کسی کو مسلمان کیا جائے گا ہر کسی کو مذہبی ازادی ہوگی اور ہر کسی جو اخلاقیات کے لحاظ سے ہر ازادی ہوگی تو کون سی ازادی آپ کو پاکستان میں ہے پاکستان میں ابھی یہ جو دس سے بیس سالوں خلاقی گراب دوسرے مسلم کنٹری کو دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہ آل ہے سعودیہ میں دیکھ جنہوں نے چرچ کو مسجد میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اگر کریشن کریں گے تو مسئلہ بن جائے گا جب یہ سپین میں گئے ہیں تو جتنے چرچ مسجد پر کنورٹ کر دیا پھر جب انہیں دوبارہ لیا جب چرچ بنے پھر شور ڈالتے ہیں بھئی دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہو اگر ہم دیکھتے ہیں حضور پار تو سب سے پہلے ازائل جو انہوں نے پہلے ہجرت کی وہ کنوں نے پناہ دی کرشن نے دی اور مکمل رائٹس دیں اس کا نام موعدہ ہوا ہمارے ہجرت کا نام ہجرت حبشا ہے بلکل اب یہ ہر لحاظ پہ ہم نے ایورپ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں ہم نے پورے رائٹس دیتے شادیاں کریں کس مسلم کنٹری میں آپ کو نشنال ملتی ہے میڈل اس میں کوئی پاکستانیوں کا اور لوگوں کا بھی وہ تو بہت برا لے بشت اس کا تو ہم بات ہی کیا کریں جو ہمیں نظر آت ہے اور میں مجھے بڑے افسوسط سے کہنا پڑتا ہے یہاں پہ جو کچھ جاہل لوگ آ جاتے ہیں یورپ امریکہ میں تیس 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 چالیس سال سال رہنے کے باوجود بھی کہتے ہیں یار یہ ہے کافر انہی کا کھاتے ہیں اور اس تالی میں چھہیز کرتے ہیں یہ تو ان کی کوالٹی نا جی یہ تو جہاں کھائیں گے نا چھے تو کریں گے نا جی نہیں اچھے بھی ہیں لیکن جو ہے نا وہ یہی حق بلکل چیز بشت ہماری جرمن چانسلر تھی انہوں جب ماظرت کی یہ کہتے ہیں جو چرچز کو آگ لگاتا ہے جو اقلیت ہوں پر ظلم کرتا وہ ہم میں سے نہیں اور بس کس بھی دیکھتے ہیں نائنٹی پرسن تو یہ پھر اصل مسلمان تو سارے پانچ دس بھی سے رہ گئے پوری دنیا میں پوری یہ ماننے کے لئے بھی تیار نہیں چلیے بشف صاحب آپ نے بہت اچھا کیا اور ہم نے آج بہت قریب ہے اس کی ڈیٹ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی پنجاب میں پہلے ان کی ساتھ سیتے تھی اب میرے خیال ہے کہ پندرہ سے بیس کے درمیان نکال لیں کی کیونکہ ان کے کافی سٹرانگ ہیں اور وہ سورتیال چلی آج کی تازہ چونکہ چوری سرور نے وہاں پہ شامل ہوئے ہیں لوگ آئے ہیں اور لوگوں نے بڑا اپنا اظہار کی ہے اس کی حمایت کا الان کی ہے بلاول بٹو کی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ چانس لگ رہے ہیں کہ بلاول بٹو مضبوط نظر آ رہے ہیں باقی اطا اللہ تارد ہے چونکہ وہ کبھی سلکے میں رہا نہیں مسلم لنگ تو رہی آپ مسلم ووٹوں کو بھی کٹھا کر لیں کہ ہمارے پیچھے نانہ رہے ہیں جب سیٹوں کی باری آٹی اور نوٹیفیشن کے بڑے پھر بندوں کو لے جو تیس سال پرانے تعلق والے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کے کدھر گئے ہیں ووٹ بھی وہ لے کے دے رہی ہیں صحیح ہے انہیں استعمال کریں صحیح ہے پہلے خود تو اپنے اندر جمہوریت پیدا کریں جمہوریت کا اور ان کا کیا لینا دینا آپ اس میں انگلینڈ میں پرویش ہوئی سیاسی اور باتیں یورپ کی کریں گے اور پاکستان میں جا کے پھر وہی پرانا گسہ پٹا سسٹم ہے اسی کے اندر دیپو ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بھئی آپ کرشنوں کے جان چھوڑے آپ مسلمانوں کے ووٹ کٹھے کریں تو ہم آپ کو سیمپتیس دے رہے ہیں ہمیں تو صرف پیار محبت اور آنر چاہیے آپ وہ بھی نہیں دینے کے قابل پھر آپ دونے کہ مجھے مفاد کس سے ہوگا پی ٹی کے پرانے بندے انہوں دوبارہ چوزروں کے ساتھ ملا دیئے کسی نے یوسی ایچ ہسپیٹل میں سے جگہ دی لبارٹری کے لیے شکت خانم کے لیے اور کوئی جو ہے مجھے کچھ سورتیں مل جائیں گی پھر یہ اپنے پرسنل تعلق انہوں بندوں کو لے آتے ہیں اور جو کسی بندے سے کام بھی نہیں کرتے اور پھر بچارے غریبوں کے پیچھے تو اڑتے ہیں کہ آپ آگے کام کریں بھ جب بندے کہاں پہ جاتے آپ کے اس وقت میرٹ پہ بندوں کو تلاش کریں سچ چلیے بشب صاحب بات ہی چھوڑ دی نا جی جی انہوں نے کوئی پتہ نہیں اگلے افتے کس پارٹی میں جا کے چھلانگ لگا دی نہیں وہ تو پرماننٹ بندے نا جی پرماننٹ گورننر بنے کے چکر میں رہتے ہیں جی اور بشب صاحب کچھ آپ کہنا چاہیں کہ جو ہم نے گفتگو کی ہے بات جی میں یہ کہوں گا کہ دعا کریں پورا منط طریقے سوجھیں جس طرح کے پی کے میں بلوجستان میں جانی نقصان ہوئے ہیں کوئی کیا تھا پہلی دفعہ پریزنٹ علوی صاحب بھی بات کرتے ہیں لیکن وہ نیت ہوتی ہے عمل نہیں ہوتا نیت نیت آخری بھول جاتے ہیں امیر پارٹی کے لیڈروں سے یہی کہ صرف ایک دفعہ مردم شماری صحیح کرا کے ان کو صحیح نمبر تو دے دے کہ یہ ہیں کتنے اب سمجھے بھٹم تو بڑی دور کی بات ہے انسان تو سمجھے جی سمجھے جی سمجھے سمجھے دیکھتے رہے ڈی جی ڈی ٹونٹی ٹونٹی اور یار یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کر دیا کر یں ہم آپ کو کبھی اہم شخصیات سے ملواتا ہے اور بڑی اہم گفتگو ان کے خیالات سے آپ کو سمجھے آپ کو دی جاتے ہیں بتایا جاتا ہے ان کے خیالات ہیں انسانیت کے لیے سیاست کے لیے انسانوں کے لیے دیکھتے رہیے ڈی جی اے بی ک ٹونٹی ٹونٹی اور جو بھی دوست نئے چینل پہ وہ ضرور اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں ڈی 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 ڈی